ہیلو اس ویڈیو میں ہم سیلس گروپ کے بارے میں جانیں گے جس میں کیے ہم یہاں پہ انسلٹ کے بارے میں ڈیلیٹ کے بارے میں اور فورمنٹ کے بارے میں جانیں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ انسلٹ پہ کلک کریں گے انسلٹ کے یہاں پہ مور بٹن پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ آپشن آ جائیں گے جس میں ہم فرسٹ پہ کلک کریں گے انسلٹ سیل یہاں پہ کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد یہ ڈائیلوگ بوکس یہاں پہ آ جائے گا جس میں کی دیا گیا ہے شیفٹ سیل رائٹ شیفٹ سیل ڈاؤن انٹائر اور انٹائر کولم تو اب یہ کیا ہوتا ہے shift cell right اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر ہم cell کو right side میں کرنا جاتے ہیں تو ہم کیسے کریں گے یہ دیکھو جیسے یہاں پہ اس کو cancel کیا cancel کرنے کے بعد یہاں پہ click کیا اب کیا ہے یہ جو 45 cell ہے یہ ہم کیا کرنا جاتے ہیں اس کو insult کرنا جاتے ہیں right side ہم یہاں پہ جائیں گے insult پہ اس کے بعد insult cell اس کے بعد first پہ click کریں گے یہاں پہ shift cell right اور اس کے بعد ok کریں گے تو ok کرنے کے بعد یہ دیکھو یہ جو یہاں کی value ہے یہ value یہاں پہ آ جائے گی اور یہ ساری value آگے چلی جائے گی تو اس پرکار ہم cell کو right side میں insert کر سکتے ہیں اس کے بعد undo کریں گے ctrl z یہ دیکھو ctrl z کیا یہ اپنی position میں آ گیا اس کے بعد آگے کریں گے جیسے یہ 45 value جو ہے یہ جو ہے نیچے آ جائے یہاں پہ اور یہ نیچے والی value اور نیچے چلی جائے تو ہم اس cell کو نیچے کیسے لائیں گے اس کو کرنے کے لئے یہاں پہ click کیا click کرنے کے بعد insert cell یہاں پہ گئے اس کے بعد insert cell اس کے بعد shift cell down یہاں پہ click کیا اور اس کے بعد ok پہ click کیا ok پہ click کرنے کے بعد یہ دیکھو یہ جو value تھے یہاں پہ 45 وہ value نیچے یہاں پہ آ گئی اس کے بعد اس کو بھی undo کیا یہ اپنی position پہ آ گیا اس کے بعد آگے ہے insert insert cell insert cell کے بعد ہے آگے entire row کی ہم نے کیا کرنا ہے کبھی کیا ہوتا ہے ہمیں row چاہیے ہوتی ہے جیسے یہ امن اور وہ بھی کے بیچ میں row چاہیے تو اس کے لئے کیا کریں گے ہم یہاں پہ cell پہ click کیا یہاں پہ اس کے بعد entire row پہ یہاں پہ click کیا اس کے بعد ok پہ click کیا ok پہ click کرنے کے بعد یہ دیکھو یہاں پہ row insert ہو جائے گی تو اس طرح ہم یہاں پہ row کو insert کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو بھی undo کیا یہ undo کیا undo کرنے کے بعد آگے insert یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ جانے کے بعد insult cell insult cell کے بعد اگر column insult کرنا جاتے ہیں suppose کرو یہ english اور chemistry کے بیچ میں ایک column چاہیے ہمیں تو chemistry پہ یہاں پہ ہم نے click کیا click کرنے کے بعد insult یہاں پہ گئے insult cell پہ گئے اس کے بعد entire column یہاں پہ click کیا اور ok پہ click کیا یہ دیکھو یہاں پہ column بن کے آ جائے گا اب جو بھی ہم یہاں پہ subject لکھنا جاتے ہیں وہ subject یہاں پہ لکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم کوئی بھی column کو insert کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو بھی undo کیا undo کرنے کے بعد insert sheet اگر ہم loot کو insert کرنا جاتے ہیں تو یہاں پہ click کریں گے تو یہ دیکھو ہمارے پاس یہاں پہ sheep number one یہ دے گئی ہے sheep number one یہاں پہ sheep number two ایک اور sheep چاہیے تو ہم یہاں پہ click کریں گے تو یہاں پہ ایک اور sheep یہاں پہ بن کے آ جائے گی یہ دیکھو insult sheep یہاں پہ click کیا یہاں پہ click کرنے کے بعد یہ دیکھو sheep three یہاں پہ بن کے آ جائے گی تو اب ہم یہاں پہ فرسٹ شیٹ پہ کلک کریں گے یہ شیٹ نمبر فرسٹ پہ کلک کیا اس کے بعد ہے delete تو delete میں کیا ہوتا ہے کچھ بھی values بغیرہ delete ہو جاتی ہے جیسے یہ value کو delete کرنا ہے یا row کو delete کرنا ہے یا column کو delete کرنا ہے تو یہاں سے کر سکتے ہیں ہم تو اس کے لئے یہاں پہ delete پہ کلک کریں گے delete پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ cell delete cell یہاں پہ کلک کریں گے delete cell پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھو یہاں پہ آ جائے گا shift cell left shift cell up entire row entire column تو اب کیا ہے جیسے یہاں پہ 45 یہاں پہ value دی گئی ہے 45 اس کو ہم نے delete کرنا ہے تو جب ہم اس value کو delete کریں گے تو یہ جو shift cell left کی یہ جو ہے یہ delete کریں گے تو یہ left side shift ہو جائیں گے یہاں دیکھو 82 یہاں پہ آ جائے گا 62 یہاں پہ آ جائے گا 85 یہاں پہ آ جائے گا تو ہم یہاں پہ shift cell left اس کے بعد ok پہ click کیا ok پہ click کرنے کے بعد یہ دیکھو 45 value یہاں سے delete ہو گئی اور یہ جو یہاں اس cell کی value تھی یہاں پہ آ گئی اور اس cell کی value یہاں پہ آ گئی تو اس طرح ہم values کو left side shift کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو undo کیا اس کے بعد ہے اگر یہ 45 value یہ ہم نے delete کرنی ہے اور یہ جو 65 value ہے اس کو اوپر لے آنا ہے تو یہ کیسے کریں گے اس کو کرنے کے لئے ہم یہاں پہ delete پہ جائیں گے delete پہ جانے کے بعد delete cell یہاں پہ click کریں گے اور shift cell up یہ جو cell ہے 65 یہ اوپر یہاں پہ لے آنا ہے اور اس value کو delete کر دینا ہے تو یہاں پہ click کریں گے shift cell up اور اس کے بعد ok پہ click کریں گے ok پہ click کرنے کے بعد یہ دیکھو یہاں پہ 65 value تھی یہ delete ہو گئی اور یہ جو نیچھے کی value ہے یہاں سے اوپر آ گئی ہے اس کے بعد اس کو undo کریں گے یہ undo کی اس کے بعد آ گئے ہے delete پہ delete cell اس کے بعد ہے entire row اگر ہم ساری row کو delete کرنا جاتے ہیں تو ہم entire row پہ click کریں گے اور ok کریں گے تو پوری row چلی جائے گی suppose کرو ہم نے یہ bobby اس کو delete کرنا ہے اس row کو delete کرنا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا پہلے اس کو cancel کریں گے یہاں پہ bobby پہ click کیا اس کے بعد یہاں پہ delete پہ آئے delete پہ آنے کے بعد اس کے بعد یہاں پہ delete cell اس کے بعد entire row یہاں پہ click کیا اور ok پہ click کیا تو یہ دیکھو bobby نام کی یہاں کی row وہ delete ہو جائے گی اس کے بعد اس کو undo کیا اگر یہاں سے کوئی column delete کرنا جاتے ہیں جیسے suppose کرو یہ english column یہ delete کرنا ہے ہم نے تو یہاں پہ click کیا اس کے بعد delete پہ گئے اس کے بعد delete cell اس کے بعد entire column یہاں پہ click کریں گے ok پہ click کریں گے تو یہ دیکھو english کا column جو تھا وہ یہاں سے delete ہو گیا اس کے بعد undo کیا یہ باپیس آ جائے گا اس کے بعد آگے کریں گے delete پہ گئے اب delete sheet delete sheet کا مطلب ہے جیسے یہ sheet number 3 یہاں پہ click کیا یہاں پہ click کرنے کے بعد یہ sheet number 3 یہاں پہ open ہو جائے گی تو یہ delete کرنے ہی ہے تو یہاں پہ جائیں گے delete پہ جائیں گے delete sheet پہ جائیں گے تو یہ ساری sheet یہاں سے delete ہو جائے گی یہ دیکھو sheet number 3 یہاں سے چلی جائے گی تو یہ delete ہو جائے گی اس کے بعد format تو format میں جب ہم more button پہ click کریں گے تو یہاں پہ row height آ جائے گا اس کے بعد اور بھی یہاں پہ option آ جائیں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ row height کی بارے میں جانیں گے جیسے suppose کرو یہاں پہ یہ موحیت یہاں پہ یہ جو row ہے اس کی height کو ہم نے زیادہ کرنا ہے تو زیادہ کیسے کریں گے یہ دیکھو یہ height یہاں پہ یہاں تک ہے اس کو زیادہ کرنا ہے تو یہاں پہ format پہ جائیں گے format پہ جانے کے بعد row height یہاں پہ click کریں گے یہ جو row height ہے یہ ہے 18 تو یہاں پہ ہم کریں گے اس کو 30 تو یہ دیکھو 30 کی 30 کرنے کے بعد ok پہ click کریں گے تو اس کی row کی height بڑھ جائے گی یہ دیکھو ok پہ click کیا یہ جو row کی height ہے یہ بڑھ گئی اگر کم کرنا چاہیں تو ہم row کی height کو کم بھی کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ format پہ جائیں گے row height یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ جانے کے بعد یہاں پہ جیسے اس کو ہم نے 25 کیا اور اس کے بعد ok کیا تو ok کرنے کے بعد یہ row کی height 25 آ جائے گی اس کے بعد یہاں پہ پہ پھر click کیا اگر اس کو auto fit row height کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو row کی height ہے یہاں پہ دوسری row سے زیادہ ہے تو auto fit کریں گے تو یہ auto fit ہو جائے گی جیسے دوسری rows ہے ویسے یہ آ جائے گی یہ دیکھو auto fit پہ click کیا تو یہ auto fit ہو گئی آگے ہے column width تو جیسے ہم نے یہاں پہ row height کی ویسے column کی width ہے suppose کرو یہ جو column ہے d column جہاں پہ یہ کمسٹی لکھا ہوا ہے یہاں پہ click کریں گے یہاں پہ click کرنے کے بعد suppose کرو ہم یہ column کی width کو بڑھانا جاتے ہیں تو ہم یہاں پہ format پہ جائیں گے column width پہ جائیں گے اب یہ جو column width ہے 8.11 ہے یہاں پہ تو ہم یہاں پہ کریں گے 30 یہاں پہ 30 رکھی column width اور ok پہ click کیا تو ok پہ click کرنے کے بعد یہ دیکھو column width جو ہے یہاں پہ بڑھ جائے گی اگر اس column width کو ہم کم کرنا جاتے ہیں تو یہاں سے کم بھی کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ گئے format پہ اور اس کے بعد column width پہ گئے یہاں پہ 30 کی جگہ ہم نے کیا 25 25 لکھا اس کے بعد ok پہ click کیا یہ دیکھو 25 آ جائے گی تو ہم کیا کرنا جاتے ہیں اس کو auto fit کرنا جاتے ہیں تو یہاں پہ جائیں گے format پہ اور format پہ جانے کے بعد auto fit column width یہاں پہ جب ہم کلک کریں گے جتنا ہمیں یہاں پہ column width چاہیے اس حصہ ہم سے یہ column width بن کے آ جائے گی یہاں پہ format پہ کلک کیا اور auto fit column width یہاں پہ کلک کیا تو یہ دیکھو یہاں پہ جتنا ہم نے لکھا ہوا اس حصہ ہم سے یہاں پہ column width بن کے آ گئے default width تو یہ default ہوتی ہے جو ہوتی ہے وہ ہی آ جائے گی یہاں پہ کلک کیا default width تو اوکے پہ کلک کیا تو یہ deferred width یہاں پہ آگئی ہے اس کے بعد ہے hide and unhide اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم row کو hide کرنا جاتے ہیں یا column کو hide کرنا جاتے ہیں تو یہ کام ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں suppose کرو یہاں پہ یہ جو ساحل ہے اس row کو ہم hide کرنا جاتے ہیں تو ہم کیے کریں گے یہاں پہ format tab پہ جائیں گے اور hide پہ جائیں گے اور hide پہ جانے کے بعد یہاں پہ hide row یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھو یہاں پہ جو ساحل row ہے یہاں سے ہٹ جائے گی یہ دیکھو two اور اس کے بعد four آ گیا ہے three یہاں کی row hide ہو گئی ہے تو یہ اگر باپیس لانی ہے تو پھر ہم یہاں پہ جائیں گے format اور اس کے بعد hide and unhide پہ جائیں گے اور اس کے بعد unhide row یہاں پہ کلک کریں گے یہ دیکھو یہ row یہاں پہ آ جائے گی یہ دیکھو two three four تو یہ رو ساحل یہاں پہ آ جائے گی تو اسی پرکار کولم ہے جیسے یہ دیکھو یہ کولم ہم نے ہائیڈ کرنا ہے یہ والا تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ فورمیٹ پہ جائیں گے اور اس کو ہائیڈ آنا ہائیڈ یہاں پہ جائیں گے ہائیڈ کولم یہ جو دی کولم ہے اس کو ہائیڈ کرنا ہے تو یہاں پہ ہائیڈ کولم یہ دیکھو دی کولم یہاں پہ ہائیڈ ہو گیا ہے تو اگر باپیس چاہیے تو پھر ہم یہاں پہ جائیں گے format پہ اور اس کے بعد unhide یہ دیکھو unhide column یہاں پہ کلک کیا یہ unhide ہو جائے گا یہاں پہ باپیس آ جائے گا تو یہ یہاں پہ ہو گیا اس کے بعد آگے ہے rename sheet جیسے یہ sheet number وان یہاں پہ دیئے گیا ہے اگر اس کو rename کرنا ہے یہاں پہ ہم rename sheet پہ کلک کریں گے تو rename sheet پہ کلک کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم sheet کا نام لکھ سکتے ہیں جیسے سپس کرو یہاں پہ ہم نے نام دیا روحیت تو یہ شیٹ کا نیم یہاں پہ آ گیا یہ دیکھو روحیت نام کی یہاں پہ شیٹ بن گئی اس کے بعد آگے ہے موپ اور کوپی شیٹ اگر اسی کی کوپی کرنا جاتے ہیں شیٹ کی تو یہ کیسے کریں گے یہاں پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اب کیا ہے یہاں پہ روحیت اس نام کی شیٹ ہم نے کوپی کرنی ہے یہاں پہ کلک کیا ہے روحیت نام کے اوپر اور اس کے بعد یہاں پہ create a copy یہاں پہ اس کو check کریں گے یہاں پہ check کریں گے اس کے بعد ok پہ click کریں گے تو اس کی copy بن جائے گی یہ دیکھو ok پہ click کیا ok پہ click کرنے کے بعد ایک sheet یہ ہے روہیٹ نام کی روہیٹ sheet کی copy یہاں پہ آگئی ہے تو اس طرح سے ہم copy بھی کر سکتے ہیں اس کو اس کے بعد ہے format tab میں tab color tab color کیا ہوتا ہے یہ دیکھو جیسے روہیٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے bracket میں 2 لکھا ہوا ہے اس کو ہم نے color دینا ہے یہاں پہ روہیٹ ہے اس کو بھی color دینا ہے اس کے بعد sheet number 2 ہے اس کو بھی color دینا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ جائیں گے اور tab color یہاں پہ click کریں گے اس کے بعد جیسے جیسے یہ purple تو یہ دیکھو purple color یہاں پہ آ جائے گا اب یہ جو روہیٹ ہے اس کو بھی ہم نے یہاں پہ color دینا ہے تو ہم یہاں پہ جائیں گے format پہ tab color اب اس کو کیا دینا ہے جیسے green دینا ہے green پہ click کیا تو یہ گرین جب ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھو گرین کلر یہاں پہ آ جائے گا اب اگلی کو اور کلر درنا ہے تو ہم یہاں پہ فورمنٹ پہ جائیں گے ٹیب کلر اور اس کے بعد یہاں پہ ڈارک بلیو یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھو دارک بلیو کلر یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد ہے فورمنٹ میں پروٹیکٹ شیٹ پروٹیکٹ شیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ یہ جو شیٹ بنی ہوئی ہے اس میں کوئی بھی کام نہ کر سکے تو ہم کیا کریں گے اس کو protect کر دیں گے تو اس کے لیے ہم یہاں پہ protect sheet پہ click کریں گے یہاں پہ click کرنے کے بعد یہ password یہاں پہ بھریں گے تو password ہم نے دیا جیسے 456 اور اس کے بعد ok پہ click کیا پھر ہم یہاں پہ reenter password کریں گے 456 اور پھر بھی اس کو یہاں پہ ok پہ click کیا ok پہ click کرنے کے بعد یہ جو sheet ہے یہ protect ہو گئی ہے اب جو بھی ہم یہاں پہ لکھیں گے جیسے یہاں پہ ہم نے کچھ لکھا تو یہ دیکھو یہاں پہ کچھ بھی لکھانے جائے گا کیونکہ یہ جو sheet ہے یہ protect ہو گئی ہے اب ہم اس کو unprotect کرنا جاتے ہیں تو یہ کیسے کریں گے اس کو یہاں پہ format پہ جائیں گے اس کے بعد unprotect sheet یہاں پہ click کریں گے اس کے بعد یہاں پہ password بڑیں گے 456 اور اس کے بعد یہاں پہ ok پہ click کریں گے اب جو بھی ہم یہاں پہ لکھیں گے وہ لکھا ہوا ہے آ جائے گا یہ دیکھو جیسے ہم نے یہاں پہ کچھ لکھا آمیت یہ آمیت یہاں پہ لکھا ہوا آ گیا تو اس ویڈیو میں ہم نے sales group میں insert delete اور format کے بارے میں جانا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو please subscribe my channel دنیا وقت